بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام پاکستان میں الیکشن کی گہمہ گہمی ہے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں زور و شور سے اپنی انتحابی مہم چلا رہی ہیں صرف پاکستان تحریک انسابق ایسی جماعت ہے جس کو انتحابی مہم چلانے کی شاید اجازت نہیں ہے پاپا کی پری اور پاپا کا شہزادہ بلاول اور پاپا کی پری محترم مرجم نواز بھی انتحابی مہم زور و شور سے چلا رہے ہیں اور یہ اپنے جلسوں میں عوام کو دھوکھا دینے کی پھر سے کوشک آ رہے ہیں پاپا کی پری بھی کہتی ہے کہ میرے پاپا نے یہ کیا میرے پاپا نے یہ کیا میرے پاپا نے سڑک بنائی میرے پاپا نے پل بنایا میرے پاپا نے میٹرو بنائی میرے پاپا نے ٹرین بنائی تو پاکستانیوں ان کی باتیں سنیں اور غور ضرور کی جائے گا غور دینے سے پہلے کہ پاپا کی پری کے پاپا نے جو کچھ بنایا کیا وہ اپنے جیب سے بنایا یہ پاکستان کا ٹیکس پیر کے پیسے سے بنا اور اس میں ان کا کیا کمال ہے کہ انہوں نے جو بھی بنایا وہ کرد لے کے بنایا اور دنیا سے کرد لیا گیا اور کرد پھر واپس نہیں کیا گیا اور اس پر ہم سودھ ادا کر رہے ہیں آپ کے بچوں کا پیٹ کار کر سودھ ادا کیا جاتا ہے ہماری وہ کمائی جو ہم اپنے بچوں کے لئے کرتے ہیں اسے ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں اسے قوم ہر جو چیز خریدتی ہے اس پر جنرل سیل ٹیکس لگتا ہے تو پھر اس سے یہ سودھ ادا کیا جاتا ہے اور یہ جو انہوں نے لمبے لمبے اور بڑے بڑے پراجرٹ کیے ہیں تو ان کا یہ عوام کو یہ فائدہ ہویا ہے کہ آپ کو اربو ارپیہ اس کے اوپر سلانا سودھ دینا پڑتا ہے اثر رقمتہ مہدہ ہی نہیں یہ جو اورانجی ٹرین آپ اسی کا حساب لگا لیجئے کہ دو سو پچاس اربو روے قریب اس پر خرچایا کیا کبھی کوئی جلسے میں جب یہ پاپا کوئی حاصل ہوگا کی تریفیں کر رہی ہوتی ہیں کہ جب یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ نواز شریف کو واردو میرے پاپا آئیں گے تو بجلی سستی ہو گی میرے پاپا ہیں گے تو پٹرول سستا ہوگا میرے پاپا آئیں گے تو روٹی دور پر کی ہوگی اگر یہ باتیں ذرداری کرنا شروع کر دیں پٹاکھا بور دو پٹاکھا دور میں روٹی آٹھانا کی تھی پٹاکھا دور میں کی یہ اکربوے کا کلو تھا پٹوکے دور میں دور بے اکر بے کلو تھا پٹوکے دور میں گوہ چھیر بے کلو تھا ہم کو ووٹ دیں ہم وہ کر دیں گے تو یہ نہ ممکن ہے آہ اس بات سے ان کو شرمندہ کیجئے ان سے سوال کیجئے کہ جب یہ سب کچھ تھا جب تمہارے پاپا فست ایم دعا ہے برسلک دار تو کیا وہ آٹا کتنے کا تھا گی کتنے کا تھا تیل کتنے کا تھا پٹرول کتنے کا تھا بجلی کا بیل کتنا آتا تھا تو آپ لوگ کو پتا چل جائے گا تو پھر آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ اتنی منگائی کس نے کی تو جن لوگوں نے یہ اتنی منگائی کی ہے اب پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ووٹ دو تاکہ ہم مزید منگائی کریں آپ کے پاس کونسا ایسا منشور ہے جو آپ نے پیش کی آپ نے پاپا کی تریفوں کے علاوہ کوئی منشور ہے جو آپ کو ان کو بتا رہے ہیں کوئی منشور آپ نہیں کو ان کو بتا رہے ہیں آپ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ میرے پاپا نے یہ کیا تھا اور وہ کیا تھا ارے بابا وہ کیا تھا وہ پرانے زمانے کی بات ہے کاجہ ہم کے دور میں بھی چیزیں بہت سستی ہوتی تھی کہ آپ کوئی کاجہ ہم کا دور آ سکتا ہے زیادہ لاکھ منٹ ڈالر کتنے کا تھا مشرف کے دور میں کتنے کا تھا ذرا سوچی تو سا ہی آپ زیادہ لاکھ کا بیٹا بھی بولے گا کہ ہمارے دور میں تو اتنے روپے کا تھا یہ ڈالر تو یہ نوازشی نہیں آگے مہنگا کہ اس لیے ہم کو مورد ہوں ہم ڈالر کتنے کا پھر کر دیں گے بھئی کیسے کر دوگے وہ بھی تو کون کو بتاؤ نا یہ جو دو سو پچاس ارب روپے آپ کے جو دو سو پچاس ارب روپے کی آپ نے اورانج ٹرین بنائی ذرا سوچئے اس پر کتنا سود ادا کر رہے ہیں اور اس ٹرین کو چلانے کے لیے اورانجو ٹرین کو تقریباً دس ارب روپے سلانہ سبسٹی دی جاتی ہے وہ کون دیتے آپ اپنے گھر سے دے رہے ہیں آپ وہ بھی غریب لوگ کے ٹیکس پیر کے پیسے دی جاتی ہے کون سے آپ لوگ نے منصوبے بنایا کہ جن منصوبے جن منصوبے کو چلانے کے لیے بھی ہم کو سبسٹی دینی پڑتی ہے اگر یہی دو سو پچاس ارب روپے کی بسیں لیتے تو ذرا حساب کیجئے گا پورے پاکستان کے روپے وہ بسیں دورتی ہوئی نظر آتی آپ کو ایک عرب روپے کی کتنی بسیں آتی ہیں دو سو پچاس عرب کی کتنے ہزار بسیں آتی وہ پورے پاکستان کی قوم کو اس کا بھیدہ ہوتا ہے پورے پاکستان کے روڈ پر وہ دورتی ہوئی نظر آتی پورے پاکستان کی وہاں ملپہ سبر کرتی نظر آتی دو سو پچاس عرب کی بسیں اور اس کے اوپر سلانہ دس عرب روپے کی آپ کو سبسٹی بھی نہ دینی پڑتی جبکہ یہ تیس چالیس کلو میٹر کا ایریا جہاں پہ یہ رنٹرین آپ چلا رہے ہیں تو آپ خود سوچیں کہ تیس چالیس کلو میٹر کے ایریا میں دو سو پچاس اولو پہ آپ نے جھونک دیا اور اس پہ صرف یہ ہی نہیں کہ سلانہ دس اولو پہ تقریباً اس کو چلانے کے لئے سبسیڈی بھی دینی پڑتی ہے تو کون سا کارنامان جان دیا آپ لوگ نے آپ نے تو بیڑا غرق کر دیا پاکستان کا یہی تو منصوبہ جو پاکستان کو لے جو بے اور پھر وہی آپ ہم آپ اور پھر وہی آپ ہم کو آکے بتانا جارہے کہ ہمارے پاپا یہ کر دیتے تھے یہ کر دیتے تھے آپ روٹی کیسے سستی کریں گے بتائیں وہاں کو یہ بھی بتائیں نا کیا منصوبہ آپ لوگوں کے پاس کیا پھر سے آپ کردے لیں گے ملک چلانے کے لئے تو کردے لینا پڑتا ہے آپ لوگوں کو اور اس کردے کے عوض میں آپ کیا ہم کو سبسیڈی دیں گے کیسے آپ بجلی سستی کریں یہ وہی بجلی کہ ہم بیل ادا کر رہے ہیں جو آپ کے پاپا اور پپل پالٹی کے وہ محترم لوگوں نے جو منصوبے دنیا کے ساتھ وہ کیے تھے جو اتنے اتنے مہنگے اسی کا بیل ام آج ادا کر رہے ہیں اور اس کا بیل ام کیسے کام کریں گے آپ لوگ یہ قوم کو بتائیں پاکستانی قوم اب اتنی بے قوم نہیں ہے پاکستانی لوگ پڑے لکھے ہیں اب وہ جانتے ہیں اب وہ سمجھتے ہیں تو پاکستانی قوم کو ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ جو پاپا کی پریت اپنے پاپا کا شہدادہ جو آج کا علام کو دکھا دینے ہی کوشک آ رہے ہیں تو ان کی باتیں ضرور سنیں مگر ان سے سوال تو کریں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ کیسے کریں گے تین سو جنرل آپ بجلی مفت دیں گے کون سی تین سو جنرل آپ بجلی مفت دیں گے جی قوم کو آپ تو قوم کو دس سنو جنرل میں جو آپ کو بجلی پڑتی ہے وہ آپ پچاس جنرل پہ دے رہے ہیں کیسے آپ تین سو جنرل کسی کو فری دیں گے جنا لوگ کو بتایا بھی تو صحیح نا اتنے عرب روپیہ سبسجی آپ کیسے دیں گے قوم کو منتلی کیا جھوٹا فریب کی دنیا جھوٹا فریب آپ بولتے جا رہے ہیں جو آدمی سچی بات کرتا ہے جو آدمی صحیح بات کرتا ہے اس کو آپ پبندے سلاسل کرتے ہیں اس کو پکڑ کے اندر کرتے ہیں وہ آپ لوگ کو اچھا نہیں لگتا پوم سوچے گی اور سمجھے گی کہ آٹھ تریخ کو جو الیکشن ہو رہے ہیں اس الیکشن میں کیا آپ لوگ کو پھر سے نہیں چھبتہ بازو کو ان لوگ کو ہی بورت دینے ہیں جو پہلے ہی ازمائے جا چکی ہیں اگر آپ لوگ کو شاک ہوتے ہیں ان کے بڑے پاپا تھے نا جو وہ مشرف ان کی ایک تقریب تھی ہے وہ ایک صحافیت بات کرتے ہیں بتا رہے تھے کہ یہ دو جماعتیں ہیں جنہوں نے ملکہ بیڑا گھرے کیا تو ابھی کون سا انہوں نے اپنے منشور صحیح کر لیا ہے انہوں نے کوئی اپنے آپ کو صحیح کر لیا ہے کہ ابھی یہ ملک کو بگاڑھنے کے بجائے سوار لیں گے انہی کے وہ وزیر خزانہ تھے نا اساقڈار جو کہتے کہ میں آنے ملک کو یہ کر دوں گا تو وہ کر دوں گا تو جب یہ سولہ ماہ کی حکومت میں انہوں نے کیا کیا ملکہ ذرا بتائے نا ڈالر ایک سو ستر اسی سے وہ تین سو کے اوپر لے گئے تھے اور یہ سوئی گیس اور بجلی کا بیل وہ کتنے سے کتنے پہ لے گئے پٹرول وہ ایک سو پچاس پچپن سے کتنے میں دو سو نبے پہ لے گئے کونسی آپ نے اعلیٰ کارکتگی کی ہے آپ لوگ انہیں منگائی کو اس سب نحج پہ پچھایا اور آپ لوگ ہم کو بھی دھوکھا دینے کی پھر کوشش کرتے ہیں کہ آپ منگائی کام کریں گے تو ہم یہ کریں گے آپ کچھ نہیں کریں گے آپ لوگ سب دھوکھا دیں گے عوام کو فرار اور دھوکھا دینے کے لئے صاحب بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں آپ لوگ کچھ بھی نہیں کریں گے عوام سب سمجھتی ہے ابھی عوام اور قوم سمجھ چکی ہے اب عوام جانتی ہے کہ کون سچ بولتا ہے کون جھوٹ بولتا ہے ابھی قوم آن پڑھا جاہل نہیں رہی آپ اس قوم کو سمجھتے ہیں لیکن یہ قوم آپ بے کوب نہیں ہے پاکستانی قوم سے ماری التماس ہے کہ آٹھ تری کو وورڈ دینے سے پہلے ضرور سوچے گا کہ یہ آپ کے مستمر کا آپ کے بچوں کے مستمر کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے اس لیے وورڈ دینے سے پہلے ضرور سوچے گا کہ آپ نے شبدہ بازو کو جھوٹا فریب کی دنیا دکھانے والوں کو سببات دکھانے والوں کو وورڈ دینا ہے یا حقیقی جمہوریت حقیقی ذاتی کے لیے لڑنے والوں کو وورڈ دینا ہے اس شخص کو وورڈ دینا ہے جس نے ہمیشہ پاکستان کی ترقی پاکستان قوم کی غلامی سے نجات کے لیے کوشش کی ہے وہی ایک شخص ہے جو پبندہ سلاسل ہے وہی ایک شخص ہے جو قوم کو ترقی کی رہ پر گامزن دیکھنا چاہتا ہے اور قوم کو غلام نہیں دیکھنا چاہتا ہے یہ تو وہ لوگ ہیں جو خود کہتے ہیں کہ غلاموں کی کوئی سوچ نہیں ہوتی بے گردار نار چیوزر کیا ہم بے گردار نار چیوزر کو پھر سے برسک دار لانا چاہتے ہیں نہیں کبھی بھی نہیں ہم وہ لوگ کو نہیں دیکھنا چاہتے جو کہ حکومت میں آ کر پھر سے کسی بہانے میں بماری کا بہانہ بنا کر لندن باگ جائیں گے جن کی ایدے لندن ہوتی ہیں جن کے بچے ادھر ہوتی ہیں جو سب کچھ وہیں پہ کرتے ہیں شروع حکومت کرنے کے لیے پاکستان آتی ہیں اور وہ بھی اس وقت آتے ہیں جب ان کو یقین دلا دیا جاتا ہے کہ حکومت جی تو آٹھ دی کے ہی ہوئے گی جب یہ کہا جاتا ہے تو پھر وہ اجدہ تشریف لاتے ہیں وہ پھر اجدہ تشریف لاتے ہیں وہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں بڑی بڑی پرسک کرتے ہیں پھر وہاں کو جوٹ اور فریب کی دنیا میں سبت باغے دکھاتے ہیں اللہ پاکستان کا ہم یا ناصر ہو پاکستان زندہ باد